یہ ان مسلمان بہنوں کے لئے ہے جنہیں ہجاب نہیں بھاتا جن کو لگتا ہے کہ یہ ان کی قید ہے یہ ان کی پہچان کو چھپاتا ہے یہ ان کے لئے ہے کہ ہجاب آپ کی پہچان کو چھپاتا نہیں ہے ہجاب آپ کی پہچان کو یا آپ کی عزت یا آپ کو کسی طرح کی دشواری پیدا نہیں کرتا ہے بلکہ ہجاب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک عزتدار مسلمان گھرانے کی بیٹی ایک باہیا باپ خوددار باپ کی بیٹی اور باہیا ماں کی باہیا عزتدار بیٹی ہو آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کی شناخت کو آپ کی پہچان کو چھپاتا نہیں ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ آپ ایک مسلمان گھرانے کی ایک بہترین پرورش کی گئی لڑکی ہو یہ بتاتا ہے آپ کو اسلام اگر آپ کو یہ قید لگتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ علاج کی ضرورت ہے آپ کو حمدلی برا نار مانے میری باتوں کو اس پر فوکس کریں شکریہ دوستوں جب آپ کوئی موبائل خریدتے ہونا یا نیا آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہوئے اس میں گلاس لگواتے ہو اس کے لئے اچھا اچھا گور لگواتے ہو تاکہ کیا ہو موبائل گندہ نہ ہو جائے اس پر اس کریت میں پر جائے سیم تو سیم یہی چیز یہی بات آتی ہے ہجاب کے اوپر عورتیں ایک بہت زیادہ اسلام نے ان کو عزت بکشی ہے ان کو پاک داما کا ہے کیوں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ جب کوئی فروڈ خریدنے جاتے ہیں یہ مثال کے طور پر کیلا ہو گیا ہے اگر دکاندار اس کیلے کو پہلے سے چھین کے رکھا ہوتا ہے حالکہ انسان کھاتا ہے اس کو چھین کے ہی لیکن اگر دکاندار اس کو پہلے سے چھین کے رکھے تو کچھ آپ اس کو خرید ہوگے خرید ہوگے سیم تو سیم یہی مثال ہجاب پہ بھی آتا ہے یہ آپ کی خوبصورتی کو چھپاتا نہیں ہے یہ آپ کی خوبصورتی کو بڑھاوہ دیتا ہے آپ کو ناپاک لوگوں کی نظروں سے گندے بھیلیوں کی نظروں سے بچا کے رکھتے ہیں اس لیے جن کو یہ قید لگتا ہے ان کی سوچ پہ شرم آتی ہے ان کی پروریش پہ شرم آتی ہے ایک سوال اختلا ہے یہ مسلمان کی بیٹی ہے